کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے المرأة عورا المرأة عورا اللہ کے نبی کہتا ہے کہ عورت مکمل قابل سطر ہے مکمل واجب سطر ہے اس کے سر سے پہر تک اسے اپنے آپ کو ڈھک کے رکھنا ہے اور اللہ تعالی نے عورتوں کو جو ذمہ داری آتا کی اللہ تعالی نے عورتوں کو جو واجبات آتا کیے ان واجبات کے تعلق سے آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے انہیں کوئی ایسا واجبات آنی کیا اللہ نے عورتوں کو کوئی ایسی ذمہ داری آتا نہیں کی کہ جن ذمہ داریوں کی بنیاد پر اسے اپنے دائرے سے باہر نکلنے کو کہا گیا ہو اس کے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جنت کے آٹھوں دروازے اپنے لئے کھلا سکتی ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے فرماتے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لیتی ہے اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے روزوں کی پابندی کر لیتی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اب وہ جنت کی آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے آٹھوں دروازے اس کے سامنے کھلے رہیں گے یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر شدیخ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کہا تھا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں مختلف دروازوں سے مختلف لوگوں کو آواز دے جائے گی کوئی مجاہدوں کا دروازہ کوئی روزہ داروں کا دروازہ کوئی کسی کا کوئی کسی کا ہر دروازے سے کسی نے کسی کو دعوت ملے گی ابو بکر شدیخ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے بلاوا آئے جس کو تمام دروازوں سے بلاوا آئے ہر دروازے والے اسے فکاریں ابو بکر شدیخ رضی اللہ عنہ کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا ہاں اے ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازوں سے بلائے گا آٹھوں دروازوں سے دعوت ملے گی کیا درجہ کم ہے کیا یہ درجہ کم ہے کہ کسی امت کے دنیا کے سب سے عظیم ترین شخصیت انبیاء کے بعد سب سے افضل جس کے لئے آٹھوں دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہوں وہی آٹھوں دروازے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے کھولے رکھے ہوں یقیناً بڑی کامیابی ہے یقیناً بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کے لئے آٹھوں دروازے کھولے رکھے ذمہ داریوں پر غور کریں پانچ وقت کے نماز کے پاوندی جماعت فرض نہیں کی گئی گھر میں رہتے ہوئے نماز ادا کر سکتی ہے اور عورتوں کی نماز گھر کے جتنا اندرنی حصے میں ہو اتنا ہی زیادہ افضل اتنا ہی زیادہ کار سواب کا باعث بنتی ہے روزوں کے لئے گھر کی ذمہ داریاں سبھالتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کے روزوں کا خیال رکھ لینا یہ بڑا آسان ہے شوہر کی اطاعت و فرما برداری اللہ نے وازم کی اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے مختصر میں یہ کہہ دوں اپنی ماں و بہنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہوں کہ ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند ہو اس میں اطاعت کریں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو اس میں اطاعت کریں بلکہ اطاعت یہ ہے کہ شوہر کی پسند اور ناپسند کا آپ خیال رکھیں شوہر کی پسند والا عمل کریں ناپسند والا عمل نہ کریں شوہر کی رضا شوہر کی خوشی کا پورا پورا خیال رکھیں شوہر کے خلاف کبھی نہ جائیں شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں کیونکہ شوہر کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت یہ چوتھی ذمہ داری اللہ نے انہیں اطا کی محسوس حاضرین شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بڑی واضح آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امہات المؤمنین سے خطاب کیا اللہ کے نبی کی بیویوں مسلمانوں کی ماں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے دھروں کو لازم پکنی رہو دھروں کو چھوڑ کر باہر نہ نکلو جاہلیت کی عورتوں کی طرح جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی سے باہر نہ نکلو محسوس حاضرین وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ قرْن یہ لفظ قرار سے نکلا ہے قرار کہتے ہیں کہ بندہ کسی جگہ مسلسل رہ جائے قرار پائے اسے سکون آ جائے مکمل اتمنان کے ساتھ کہیں پہ بس جائے یہ قرار ہوتا ہے اور عورتوں کا قرار اللہ نے ان کے گھروں میں رکھا ہے ان کے گھروں میں اللہ نے قرار رکھا کہ پورے قرار سے وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑتی رہیں اگر یہ چار کام کر لیتی ہیں ان چاروں ذمہ داریوں میں سے شرمگاہ کی حفاظت شوہر کی اطاعت یہ دو حقوق العباد سے متعلق ہیں اللہ کے پانچ وقت نمازوں کی پابندی روزوں کی پابندی یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے ایک طرف حقوق اللہ اس نے عطا کیے دوسری طرف حقوق العباد اس نے عطا کیے معزز حاضرین عورت اپنے پردے میں رہتے ہوئے اپنی شرم و حیاء کو باقی رکھتے ہوئے اپنی چہار دیواری کو لازم پکڑتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ وہ سب سے اونچے مقام و مرتبے پہ پہنچ سکتی ہے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کوئی عورت جب کسی مرتبہ کسی وجہ سے اپنے گھر سے نکل جائے اس تشرفہ شیطان شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے شیطان اسے جھانکتا ہے چاہے وہ جس کام کے لیے نکلے چاہے وہ عبادت کے لیے نکلے چاہے وہ نماز کے لیے نکلے چاہے وہ بازار کے لیے نکلے چاہے وہ نعوذ باللہ فہشی کے لیے نکلے کسی عورت کا گھر سے باہر قدم رکھنا کسی عورت کا باہر نکلنا یہ شیطان کی نظر کو دعوت دینے کے برابر ہے ہاں اسلام میں اجازت ضرور ملی ہے اسلام میں اجازت ضرور ہے عورتیں گھروں سے نکل سکتی ہیں اس کے اپنے حدود و قیود ہیں اس کے اپنے شروط و زوابط ہیں ان کا خیال کرتے ہوئی اقینی طور پر نکلے فتنے ہوں گے لوگ جھانکیں گے شیطان فتنوں کی کوشش کرے گا لیکن نکلنا جائز ہو جائز شروط کے ساتھ اگر نکلے کوئی حرش کی بات نہیں ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں شیطان کی طرف سے فتنے ضرور پیدا ہوں گے شیطان کی طرف سے فتنے ضرور پیدا ہوں گے مزد حاضری کیا ایسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی باپردہ عورت باہیا عورت باشرم عورت اپنے گھر سے مکمل سطر کے ساتھ رکھ لے کیا کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اس کو نہ دیکھتا ہو بڑے افسوس کے ساتھ آنکھوں میں وہ حیاء نہ رہی شریعت کا اپاس و لحاظ نہیں رہا آنکھیں نیچی رہنا بند ہو گئی آنکھیں ہر ایک پہ پڑتی ہیں آنکھیں ہر ایک پہ پڑتی ہیں اس پہ بھی آنکھیں پڑیں گی آنکھیں ڈاننے والوں کا یہ مسئلہ ہے دیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے وہ بنہگار ہیں اگر وہ باپردہ باہیا باشرم شریعت کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے نکلے اسے نکلنے کی اجازت ہے لیکن دوسری طرف سے فتنہ لازمی ہے دوسری طرف سے فتنہ لازمی ہے شیطان جھاکے گا شیطان جھکوائے گا تو مزد حاضرین اس میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ایک اشارہ یہ ہے ایک اشارہ یہ ہے کہ عورتیں گھروں کو لازم پکڑے گھروں سے نہ نکلیں اور جہاں پر اللہ کے نبی نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا لَا تَمْعُئِمَا اللَّهِ خُدُودَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ کہ مزیدوں میں عورتوں کا بھی کچھ حق اللہ نے رکھا ہے ان حقوں سے ان عورتوں کو محروم نہ کرو انہیں نہ رکھو لیکن وہی پر نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے یہ بھی کہا وَبُوِيُوتُهُنَّ خَيْرُنَّهُنَّ وَبُوِيُوتُهُنَّ خَيْرُنَّهُنَّ کہ ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں